حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے ایک سخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا علی رضی اللہ عنہ ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں اکثر وہ ہمارے دل کو اتنا اچھا لگنے لگتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی نے دنیا قائم کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی اور تمام روحیں ایک جگہ جمع کی تھی وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے سے بہت نزدیک تھی جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے اصل میں روحوں کے ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے کتنا عظیم ہے وہ انسان جو اپنا غم سینے میں چھپائے رکھتا ہے اور زندگی بھر ان سے مسکرا مسکرا کر کھیلتا ہے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے خوشیوں کا سیلاب ہوتا ہے جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کرو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لئے دعا کر رہا ہے زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں خوش نصیب ہے وہ جس نے آخرت کو یاد رکھا حساب و کتاب کے لئے عمل کیا ضرورت پر قناعت کی اور اللہ تعالی سے راضی و خوشنود رہا ہمیشہ منفرد کردار رکھو جیسے نمک اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے اپنی زبان سے ہر سخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسرے کا عکس نہیں رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہیں جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو اکل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے اکل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے کسی کا عیب تلاس کرنے والے کی مثال اس مکھی کیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے